اسلام علیکم فرنس امید ہے اب سب ٹھیک ہوں گے تو جی فرنس جہاں پہ بارش ہو رہی ہے سویڈن میں آج بہت مزے کی ہلکی ہلکی سی بارش سٹارٹ ہوئی پھر ایک دم سے بارش تیز ہوگی تقریباً دن کو بارہ ایک بجے کے قریب جو ہے سٹارٹ ہوئی اور پھر شام تک رہی اور بہت تیز قسم کی بڑے مزے کا ویدر ہو گیا گرمی کا جو زور تھا پچھلے ایک ہفتے سے وہ ٹوٹ گیا تو پھر بارش کے موسا میں پھر ان کی سب کی فرمائش ہوتی ہے الگ الگ کچھ کہتے ہیں پکوڑے بناو کچھ چاٹ کچھ سموسے سب کی ڈیفرنٹ فرمائش ہوتی ہیں تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ ایسا کرو بتاؤ آپ کو کیا کیا کچھ کھانا ہے تو حامل بولتے ہیں کہ ایسا کرو تم سموسے بنا لو مویز کہتے ہیں نہیں ماما چکن کے پکوڑے بنائے تو میرا آج گول گپے کھانے کا دل تھا تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں چلو ہم شاد لگاتے ہیں تو میں شاد جیت گئی پھر ہم نے آج گول گپے بنائے تو گول گپوں کے لئے میں نے یہاں پہ چنیں میرے پاس بوائل تھے چنیں لیا پیاز لیا اور below میں نے بوائل کر لیا جب گول گپے کھاتے ہیں تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس میں چاٹ ڈائپ بنا کے تو وہ کھاتے ہیں دہی میں میں نے املی کی چٹنی اور ساتھ چاٹ مسالہ میں نے مکس کر لیا تھا کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ صرف کھاتا ہے پاوپڑ ایسے کھا لیتا ہے جس طرح وہ ہوتے ہیں نا گولگپے خوشک ویسے کھاتا اس کو میں نے ڈال کے دیا یہ کھاؤ اور ٹرائے کرو لیکن اس نے ٹرائے نہیں کیا وہ چاٹ تھوڑی سی کھا لے گا لیکن وہ صرف ایسے گولگپے کھائے گا تو میں نے یہاں پہ میر پاس سے یہ گولگپے تھے پیکٹ میں ہی اور یہ ایسین شاپ سے مل جاتے ہیں یہاں پہ مہشتہ میں ہی ایسین شاپ ہے جس کا نام ہے جنائٹیڈ برادرز تو ان سے میں نے خرید لیا تھے یہ ریڈی میٹ مل جاتے ہیں بڑے آرام سے تو جسٹ آئل میں آپ نے ان کو گرم کرنا ہوتا ہے اور آرام کر گیا اس میں جسٹ پرائے کرنا ہوتا ہے جس طرح بچوں کی سلانٹیز بنتی ہیں سیم وہی پروسس اور بڑے آرام سے بڑے آرام سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں کرسپی بنے بہت اچھے تھے تو آج پھر ہم نے بارش کے ساتھ ساتھ گولگپے انجوائے کی ہے بہت مزا آیا پاکستان کی یاد تازہ ہوگی تھے پاکستان میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ سمو سے گولگپے اس قسم کے چٹ پٹے کھانے کا دل ہوتا ہے تو آج ہم نے گولگپے انجوائے کی ہے مزا آیا سویڈن میں یہ کہ مستقیل گرمی نہیں رہتی ہے اگر ایک ہفتہ گرمی ہوئی ہے تقریباً چو بیس پچیس ٹمپریچر گیا ہے تو اس کے بعد ٹمپریچر ڈاؤن آ جائے گا شام میں تو موسم اچھا ہو جاتا ہے اور پھر دن کے ٹائم پھر گرمی ہوتی ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد جو ہے گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے لازمی لاسٹ یئر لاسٹ یئر اور اچھی خاصی گرمی رہی تھی اور اس سے پیچھے فورٹی پلاس ٹمپریچر گیا تھا چونکہ شدید تھا جو ریکارڈ ٹوٹا تھا کافی عرصے کے بعد اس سویڈن میں تو کبھی نہیں سنا کہ اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے پچھلے دو تین سالوں سے گرمی پڑھ رہی ہے ایسے پہلے نہیں سننے میں تو ایسے ہی آرہا تھا کہ نہیں ہم تو پچھلے پانچ سال سے یہاں پہ پہ پہلے تین سال بڑے اچھے گزرے تھے اس کے بعد دو سالوں میں گرمی جو میں جون جولائی تین ماہ میں رہتی ہے اور ٹمپریچر ٹوٹی فور ٹوٹی فائی اتنا میکس رہتا ہے یہ بڑے کرسپی سے بنے تھے کرنچی سے کرسپی سے اور جو اس کے میں اس کے لیے پانی تھا وہ بھی شان کا میرے پاس پیکٹ تھا اور جسٹ اس کو میں نے تھنڈے چل پانی میں مسالہ ڈالا اور تھوڑا سی لائمن ڈالا بہت مزے کا کھٹا کھٹا سا پانی بن گیا تھا ساتھ موج نے پہلے کوفی بنا لے تھی پھر ہم نے پہلے گول کپے کھائے پھر ہم نے پہلے گول کپے کھائے پھر ہم نے بعد میں کوفی اندوائی کی تھی یہ تھے میرا آج کا ولوگ تو فرینڈز میرے چینل کو لائک کی جائے گا سبسکرائب کی جائے گا اپنے فرینڈز میں شیئر کی جائے گا اور مجھے میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی